آدھاب نمسکار آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار پھر استقبال ہے سواگت ہے جیہاں وہی محفل جس میں میں آج کل آپ کو منٹو کے افسانے سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا افسانہ مومبتی کے آنسو آئیے سنتے ہیں مومبتی کے آنسو غلیس تاک پر جو سکستہ نیوال میں بنا تھا مومبتی ساری رات ہوتی رہی تھی موم پگل پگل کر کمرے کے گیلے فرش پر اوس کے ٹھٹرے ہوئے دھنڈلے تو قطروں کی وانن بکھر رہا تھا ننی لاجو موتیوں کا ہار لینے پر زد کرنے لگی اور رونے لگی تو اس کی مانے مومبتی کے ان جمع ہوئے آنسووں کو ایک کچھے دہگے میں پیروک کر اس کا ہار بنا دیا تب ہی لاجو اس ہار کو پہن کر خوش ہو گئی اور تالیاں بجاتی ہوئی باہر چلی گئے رات آئی میل بھرے تاکچے میں نئی مومبتی روشن ہوئی اور اس کی کانی آنکھ اس کمرے کی تاریخی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت کے باعث چمک اٹھی مگر تھوڑی دیر کے بعد جب اس ماحول کی آدھی ہو گئی تو اس نے خاموشی سے ٹکٹکی باندھ کر اپنے گرد و پیش کا جائد کو دیکھنا شروع کر دیا تب ہی لاجو ایک چھوٹی سی کتیا پر پڑی سو رہی تھی اور خواب میں اپنی سہلی بجدو سے لڑ رہی تھی کہ وہ اپنی گڑیہ کا بیعہ اس کے گڑے کے ساتھ کبھی نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ بہت برصورت ہے لاجو کی ماں کھڑکی کے ساتھ لگی خاموشی خاموش اور نیم تروشن سڑک پر پھیلی ہوئی کیچڑ کو حسل دھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کھڑکی اس طرف لوہے کے کھمبے پر ایک لالٹین دسمبر کی سردی میں مجبور سنتری کی طرح اونگ رہی تھی سامنے بھٹیاری کے بند دکان کے باہر چبوترے پر انگیتی میں سے کوئلوں کی جنگاریاں زدی بچوں کی طرح مچل مچل کر نیچے گر رہی تھی گھنٹا گھر نے غنودگی میں بارہ بجائے بارہ کی آخری پکار دسمبر کی رات میں تھوڑی دل تک کامتی رہی اور پھر خاموشی کا لحاف وڑ کر سو گئی لاجو کی ماں کے کانوں میں نین کا بڑا سوہانہ پیغام گنگن آیا مگر اس کی انترییاں اس کے دماغ تک کوئی اور ہی بات پہنچا چکی تھی دفتن سڑھ ہوا کے جھونکے سے گھنگروں کی مدھم جناعت اس کے کانوں تک پہنچی اس نے یہ آواز اچھی طرح سننے کے لیے کانوں میں اپنی بسارت کی طاقت بھرنا شروع کر دی گھنگروں رات کے خاموشی میں مرتے ہوئے آدمی کے حلق میں اٹکے ہوئے سانس کی طرح بجنا شروع ہو گئے لاجو کی ماں اتمنان سے بیٹھ گئی گھوڑے کی تھکی ہنہیناعت نے رات کی خاموشی میں ارتیاش پیدا کر دیا اور ایک تانگہ لالٹین کے خمبے کے بغل میں آ کر کھڑا ہوا تانگہ والا نیچے اترا گھوڑے کی پیٹ پر تھپکی دے کر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا چک اٹھی ہوئی تھی اور تخت پر ایک دھنلا سایہ بھی نظر آ رہا تھا اپنے کھڑدرے کمبل کو جسم کے ایرگرد اچھی طرح لپیٹ کر تانگہ والے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ساڑھے تین روپے کا کھڑی آنا تھا اس میں سے اس نے ایک روپیہ چارہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی پیسے تانگے کی اگلی نشیس کا گھڑا اٹھا کر اس کے نیچے چھپا دیے یہ کام کرنے کے بعد وہ کوٹے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا لاجوں کی ماں چند سنیاری اٹھی اور دروازہ کھول دیا ماد ہو تانگے والا اندر داخل ہوا اور دروازے کی زنجیر چڑھا کر اس نے جند سنیاری کو اپنے ساتھ لپتا لیا بھگوان جانتا ہے کہ مجھے تم سے کتنا فریم ہے اگر جوانی میں تُس سے ملاقات ہوتی تو یاروں کا تانگہ گھوڑا ضرور بکتا یہ کہہ کر اس نے ایک روپیہ اس کی ہتھیلی میں دیا چند سنیاری نے پوچھا بس یہ لے اور ماد ہو نے چاندی کی چبنی اس کی دوسری ہتھیلی پر جوان دی تیری جان کی قسم بس یہی کچھ تھا بیرے پاس رات کی سردی میں گھوڑا بازار میں کھڑا ہنینا رہا تھا لالٹین کا کھمبا ویسے ہی اُمتا رہا سامنے ٹوٹے ہوئے پلک پر ماد ہو بے ہوش لیٹا تھا اس کی بغل میں چند سنیاری آنکھیں کھولے پڑی تھی اور پکھلے ہوئے موم کے ان قطروں کو دیکھ رہی تھی جو گیلے فش پر گر کر چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں جم رہے تھے وہ ایک آئے کی دیوانہ وار اٹھی اور لاجوں کے کھٹیا کے پاس بیٹھ گئی تب ہی لاجوں کے سینے پر موم کے دانیں دھڑک رہے تھے چند سنیاری کی دھدلی آنکھوں کو ایسا معلوم ہوا کہ مومبتی کے ان جمعے ہوئے قطروں میں ان کی ننی لاجوں کی جوانی کے آنسوں چھپ کر بیٹھ گئے اس کا کابتا ہوا ہاتھ بڑھا اور لاجوں کے گلے سے وہ ہار جدہ ہو گیا پگلے ہوئے موم پر سے مومبتی کا جلتا ہوا دھاگہ پسل کر نیچے گرا اور اس کی آگوش میں سو گیا کمرے میں خاموشی کے علاوہ اندھیرہ بھی چھا گیا یہ تا آج کا افسانہ مومبتی کے آنسوں کل پھیرا ہوں گا ایک اور افسانہ سنا ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے آدھا نمسکار موسیقا موسیقا موسیقا